ملک صاحب کیا نام ہے آپ کا میرا نام جعوید ملک ملک صاحب کیا کرتے ہیں کوئی تارف ہمیں بھی کروائیں یار سر میں ہمائیوں کریشی صاحب کا بھائیوں چھوٹا اور جب تک میں نا ان کا چیرہ نہ دیکھ لوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی اتنا پیار ہے بھائی سے پچیس سال ہو گئے ہیں اس کو فالج ہوا ہے اور کوئی بھی فلم سٹار یہ پرویز لائی تھا اس وقت اس نے بھی کبھی کوئی ایسے فنکار سے تاون نہیں کیا جب انڈیا والے بھی آئے نا تو کہنے لگے ایک فلم کر دو تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ پاکستان کو یہاں سے ایک ازازت لے لیں تو میں آپ کی فلم کر دیتا ہوں انہوں نے انکار کر دیا سلطان رہی صاحب میرے استاذ نے میرے استاذ نے سلطان رہی ان کے ساتھ میری کم سے کم کوئی پچیس فلمیں ہیں سلطان رہی سے آج بھی فلم دیکھ لیں سخی بادشاہ بڑی بڑی فلمیں ہیں جو میں میرے موں میں نام نہیں کبھی آتا اور میری تریف سننی ہیں تو شوکر چیمے سے موں سے سننے ہیں نہیں تو کریشی صاحب کی صحت اب کیسی ہے اب کچھ اچھی ہے نہیں تو حکومت نے کبھی کوئی پتا کیا ان کا کوئی بھی وہ تو ایسا ٹرین سرمایا ہمارا میری جان کوئی بھی نہیں تاون کیا آج کا جتنے جتنے ایکٹروں سے کام کیا ہے نا ان کے ساتھ وہ بھی کبھی پتا نہیں لینے گئے کہ اس کا پتا ہی لے لیں کبھی اسے میں نے کم سے کم کوئی بیس سال ان کی مالش کی ہے تو وہ تھوڑا سا کھڑا ہوا اور چل پھر رہا ہے لیکن ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں خیال آتا یہ حکومت ہے نا یہ ہماری فلم دستی دیکھنے ختم ہوگی ہے آپ سمو سے کیوں بیچ رہے ہیں آپ آرٹسٹ ہیں یہ تو میری ایک رائی صاحب کے ساتھ اتنی فلمیں میرے جو والد صاحب 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 نا وہ امبر صاحب جدہ تورے صاحب نا ساڑی دکان ہوتا ہوں دی سو سال پرانی تو وہ اے ہوئی کام کرتے صاحب مٹھیا ہی دا تو اے فنکار جڑا نا کسی دے اندروں نہیں ہندا فنکار کزرت اللہ ہندو ہے اللہ واللہ ہندو ہے یہ دے جہاں بولنا کوئی یہ نہیں ہندا کسی دے انو ایک ٹیلیک سنا دے نہیں تو تو اسی آب ایک ہوگی کہ پتا لگے گا کوئی بول دا بے بتائیں انسپیکٹر بھائی با سبحان اللہ کیا بات ہے اور کوئی ڈیالک زین میں ہو کبھی ڈیالک ہے شام پہ جانی ہے رائی صاحب کا کوئی ڈیالک زین میں ہو رائی صاحب دا ڈیالک دے ایک کوئی سی کہ جڑی چیز دے نال ہے اوہ نا دے نال میں جو کام کیتا انہوں نے منوں کیا ہے اوہ بڑے اندھے انہوں نے انسپیکٹر کہ میں بھی انہوں نے کہہ رہے ہوں کہ میں کہا اے وردی دے نا مان نہ کر اے وردی دے میرے ایک ٹیلی فون نا لی اتر جان دی ہے اندھا جا چلا جا رائی صاحب دے میرے تھا پا دیتا زی رائی صاحب دے نال میرے ہیں سناٹا توفہ حقیقت اور اچھو سی دیدہ کھڑا آگئے ساریاں فلمہ میرے ہو دے نال کہ دے چیزیں نال اب کریشی صاحب کو کوئی پتہ نہیں کرنے آتا کریشی صاحب کو کوئی پتہ لینے نہیں نہ آتا ایتنا بڑا سپر سٹار ایتنا بڑا آدمی ایسا فنگار پیدا ہو ہی نہیں سکتا کریش صاحب کو کوئی ڈائلاغ اگر ایسی آواز کہنے دا گال سنو ایک کسے ہو جاؤ چلے جاؤے تو آتے کوئی کوئی کڑی نہیں چکی ہوئے تسی میرے نہیں ایتنا دا ڈائلاغ کے مشہور سی اے دے بات دنیا انہوں نے کلایب دین دیس شوکہ چیما صاحب کو کوئی ڈائلاغ شوکہ چیما صاحب تھا کافی ڈائلاغ نے چوڑیاں فلمہ دے بیچو بھی کوئی سراز زین میں ہے اوہ نہیں زین میں نہیں اے گا سارا کچھ اے گا کسٹائل تھوڑا کوپی کرے کندہ آئے گال سونا جگو کندہ آئے کھانے چھولے تے ڈکار بادامہ دے جا چلا جائے کندہ آئے جیل میری ماں ہاتھ میری ساتھ سی تے جا چلا جائے تھوڑا کندہ آئے جیل آئے اے ساڑے بات ایک کھیٹ آنے اوہ مردہ نہیں زندہ رہن دا ہے اللہ تعالی نے انہوں زندہ رکھیا ہے اے تھے بھی تے او تھے بھی دو دنیا دے دنیا دے جیڑا چلا جاندہ نا اوہ دے بات ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جید قیام رکھیا ہے ایک وکھلی دنیا بنائی ہے اوہ ریشی صاحب کی آپ صحت کیسی ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی ہے نا میں سب سے پہلے شان صاحب سے اوہ ریش کروں گا کہ آپ کی بہت میرے بانے ہیں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ذرا کہ میرے بھائی کا بھی پتہ لینے کے لئے آ جائے کریں شان صاحب بھی نہیں آئے نہیں میں نے میرے بھائی کا پتہ لینے کوئی سپر سار نہیں آیا میں کوئی بھی نہیں ایک دور جب تارک شاہ زندہ تھا اس وقت کوئی ایک مرتبہ آیا تھا وہ بھی نیوز بنانے کے لئے ورنہ کوئی بھی نہیں آیا لیکن جب وہ روتا ہے نا تو میری دل کو کچھ ہوتا ہے کرنشی صاحب گلہ کرتے ہیں کرتے ہیں وہ میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں چلے گا اب میں جاتا رہتا ہوں اب آنکھیں نم ہو جاتی ان کی رو پڑتے ہیں بات روتے ہیں لیکن اللہ اللہ کرتے ہیں زیادہ کیا گلہ ہے انہیں آرٹسٹوں سے ہے گلہ کسی سے نہیں گلہ کسی سے نہیں فنکار نو فنکار دا ایک دردن دا فنکار تو ہوا تو کوئی نہیں چیز ہندی یہ تھی اللہ تھی اللہ جی رسول نو حاضر ناظر جان کے یہ لوکہ نو چاہی دا یہ جیڑا ساڑھی فلم دستی ہے نا یہ تھی اتھے کر دا میں تھی رائی صاحب بیٹھے تھا تو ایک بندے نے شکایت کی تھی انہیں نے کہا کہ کی گالے جوہید تو بڑا اداعز ہے میں کہا جی ایک بندے نے کہا یار کرو رائی صاحب مرن گئے تے کدوں سا ڈیواری آئے گی تے میں رائی صاحب نے دسیا کہ وہ فلانے بندے نے اے گال کہی ہے انہیں نے کہا اے گال سنے جے دیا اے فلم دستی صرف سلطان رائی نے قیم کی تھی ہے جو دوں اے دنیا تو چلا گیا نا تے اے سٹوڈیو دے پہ جے کتے پاؤنگ گئے آج جو ہوئی بھی ہے میں کتے ہی پاؤنگ دے پہنے یہ عمران خان کو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ عمران خان کو سو سال اللہ تعالی زندگی دے سو سال عمران خان ساٹھا شزادہ جنہیں ساٹھے ملو آتے آج تکر کے اندے نے چوری چوری کڑی چوری کیتے ہیں جڑی چوری کیتے ہیں نا کو دے پھاڑ نہیں وہ دے ناس دے پہنے کدھی انگلینڈ دے کدھی ہوتے تھے کدھی ہوتے جو دوں مکس ہوندے نے نا سارے پیرو کاردے نے کیونکہ ہی میں سیاست دے پہ جو تیرا فلمہ گیتیاں نے جو دوں سیاست بندے نوں آنڈے بھی پہنڈے نے وہ برا بھی ہے وہ بھی کاردہ ہے ہر چین نوں بیدہ لے کر آج ہی فلم بناؤنے ہیں اس کا کہ کہ دنیا نوں پتا لگے کہ برا بندہ کے ہو جا اندھاتے اچھا کے ہو جا بہت شکریہ